بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بلوے کہ آپ آل پاکستان کی جو مالک ہیں آدم عمین چودری ان کو ایک پلاننگ کے تحت ٹارگٹ کر رہے ہیں لیکن ہم نے تمام حقائق عوام کے سامنے رکھ دیا ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ ان کے خلاف نیب کی جو انکوائری ہے اس کو حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے لیکن آج ہم بات کریں گے بی فور یو نامی کمپنی کی ہمارے ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ بھی پونزی سکیم کے تحت چل رہی ہے اور اس وقت ایک سو بیس ارب روپے سے زائد کی رقم بی فور یو کے جو مالک ہیں سحفو رحمان خان نیازی وہ اکٹھا کر چکے ہیں کیونکہ بڑے انہمات کا لالج دیا جاتا ہے بڑے منافع کا لالج دیا جاتا ہے اور کچھ فقہ کے لوگ تو یہ کہتے ہیں مولانا صاحبان کہ یہ ایک سود ہے اور سود اللہ کے ساتھ جنگ ہے لیکن جو پونزی سکیم کے تحت چلنے والی کمپنیز ہیں انہوں نے کئی مدرسوں سے ایک فتوہ بھی لیا ہوا ہے لیکن کچھ مدرسے کے جو منتظمین ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں اس کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے ہم بات کریں گے بی فور یو کے اوپر کے بی فور یو کے خلاف بھی نیب میں جو انکوائری تھی اس کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور آج تک کی جو اطلاعات ہمارے پاس آئی ہیں اس کے مطابق بی فور یو کے جو بینک اکاؤنٹس تھے ان کو نیب کی جانب سے فریز کر دیا گیا ہے یعنی کہ منجمند کر دیا گیا ہے دوسری جانب اگر ہم بات کریں بی فور یو کمپنی کے جو انٹرنیشنل سپوکس پرسن ہیں شیخ شامی ان کی ایک آڈیو بھی وائرل مختلف گروپس میں جس میں وہ اپی کر رہے ہیں شہریوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو انہوں نے اکاؤنٹ نمبر دیا تھا اس اکاؤنٹ میں آپ رقم مت جمع کروائیں کیونکہ اس سے آپ کو رقم نہیں ملے گی پہلے ہم آپ اپنے ناظرین کو جو بی فور یو کے سپوکس پرسن ہیں ان کی جو آڈیو ہے وہ سناتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وقاتب بی فور جو فیملی کیا حال نہیں ٹھیک ہے خریح سے شیخ شامی ارز کرو اس پی فور جو سپوک پرسن اوکے آپ لوگ بتانا صبح ایک اکاؤنٹ شیئر کیے گا تھا بنک الحبیب کا جس میں کہا گیا ہے کہ آپ لوگ پیمر جمع کرائی ہے تو وہ آپ سب لوگوں نے اتنی پیمر جمع کرائی ہے آج کہ وہ ایک دن میں ہی اس کے اندر جو ہے نا آپ نے کچھ پانچ کروڑ کی پیمت جمع کرا دی جس کی وجہ سے وہ ایلیمٹ ہوتی ہے تو فیلحال فور دہ ٹائم بینگ آپ فردہ انسٹرکشن تک وہ اس اکانڈ میں کوئی پیمت جمع نہیں کرائے گا ٹھیک ہے کیونکہ آپ لوگوں نے ویب سٹائٹ کے سارے اکانڈ شوڑ کے ہر بندے نے اسی اکانڈ میں پیمت جمع کرائی ہے اور کسی نے تیس لاکھ کرائی ہے کسی نے چالیس کرائی ہے کسی نے پچاس کرائی ہے تو وہ ایک دم اس کی لیمٹ بہت زیادہ ہو جو نا تو اس وجہ سے فیلحال اس کو ایمیجیٹ جو ہے جو ہے آرڈر بائی منیجمنٹ اب بھی فیلحال اس اکانڈ میں آپ کو پیمت جمع نہیں کرائیں گے فردہ انسٹرکشن کا ویٹ کریں اور جو ویب سٹائٹ پر اکانڈ سے آپ انہی اکانڈ کو استعمال کریں ٹھیک ہے پلیز اپنی آواز میں میسیج اپنے گروپوں میں پھیجیں کہ صبح جو بینکر لیویب کا اکانڈ نمبر دیا گیا تھا اس اکانڈ میں فیلحال کوئی بندہ پیمت جمع نہیں کرائے گا اگر کرائے گا تو اس کی پیمت جا ہے وہ ایکسپٹ نہیں کی جائے گی ٹھیک ہے ٹینکیو اسلام علیکم ناظرین آپ نے وہ آڈیو سنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بی فور یو کے جو مالک ہیں صرف ریمان خان نیازی ان کے خلاف بھی نیب کی انویسٹیگیشن شروع ہو چکی ہیں اکاؤنٹس فریز ہو چکی ہیں جبکہ کئی شہریوں کو یہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ویڈراؤ بھی نہیں ملا لیکن اس کے اوپر جب ہم نے بات کی بی فور یو کے جو انٹرنیشنل سپوکس پرسن شیخ شامی تو انہوں نے تو بہت بڑے بڑے دعوے کر دی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آل پاکستان پروجیکٹ تو ہے ہی غیر قانونی ہم لوگ غیر قانونی نہیں ہیں ہمارے خلاف اگر نیب انکوائری کر رہا ہے تو ہم اس کو فیس کریں گے آدم عمین چودری کی طرح ہم روپوش نہیں ہوں گے انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پینتیس کمپنیاں وہ چلا رہے ہیں سولہ ممالک میں وہ ریجسٹرڈ ہیں جب واج ٹائمز کی ٹیم نے ان سے سوال کیا کہ جناب آپ کو تو ایسی سی پی کی جانب سے دوزار انیس میں ایلیگل ڈکلیئر کیا گیا دوزار بیس میں بھی ایلیگل ڈکلیئر کیا گیا اور حتی کہ یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ ہماری کمپنی ملیشیا میں ریجسٹرڈ ہے تو ملیشین حکومت نے بھی آپ کو غیر قانونی قرار دے دیا جس پر جو سپوکس پرسن تھے بی فور یو کے ان کا یہ کہنا تھا کہ ملیشین کمپنی نے ہمیں بلاک اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ سیفور ایمان خان نیازی پاکستان میں موجود تھے اور پاکستان میں وہ سرمایہ کاری لا رہے ہیں بیرونوے ممالک سے انویسٹرز لائے جا رہے ہیں اور ان کا یہ دعویٰ ہے شیخ شامی کا کہ وہ بے روزگاروں کو روزگار دے رہے ہیں ان کی کمپنی لیگل ہے اور تمام دستویزات ان کے پاس موجود ہیں اس کے علاوہ شیخ شامی نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ وہ ہر فورم پر اپنا دفاع کریں گے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ کے پی میں ہیلی سروس سٹارٹ کرنے والے ہیں اور ان کی حکومت کے ساتھ بات چیت بھی چل رہی ہے اس میں کتنی صداقت ہے کیونکہ کچھ ہمیں وائس نوٹس بھی محصول ہوئے ہیں جس میں کہا گیا کہ ماضی میں جو سیفور احمان خان نیادی ہیں یا شیخ شامی ہیں وہ آلریڈی فراد کر کے فرار ہو چکے تھے دوبارہ آئیں دوبارہ کسی اور نام سے انہوں نے کمپنی سٹارٹ کی جیسے میں نے آپ کو بتایا بی فور یو اس کے علاوہ شیخ شامی دعویٰ کرتے ہیں پینتیس کمپنیاں کون کن سے ہیں کس کس نام سے بزنس چلایا جا رہا ہے ان کا تو کہنا ہے ٹوریزم کے اوپر ہم کر رہے ہیں ریل سٹیٹس کے اوپر ہم کر رہے ہیں لیکن جو نیپ کی انکوائری ہے اس میں بھی بہت سے راز کھل کر سامنے آ چکے ہیں ایک سو بیس ارب روپے کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ماضی میں لہسانی گروپ کے جو انیسو رحمان تھے وہ بھی ایک سو بیس ارب روپے کا فراد کر کے فرار ہو چکے تھے آلریڈی آل پاکستان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ بھی فریز کر دیے گئے ہیں اور نیپ ذرائع ہمیں یہ کہتے ہیں کہ انقریب بی فور یو کے ہیڈ آفیس پہ چھاپا مارا جائے گا وہاں سے ریکارڈ بھی قبضے ملیا جائے گا آلریڈی ان کے بینک آکاؤنٹس بھی فریز کیے گئے ہیں شیخ شامی نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ وہ تمام جتنے بھی جس بھی فورم پر اس کو لے کے جائیں گے وہ دفاع کریں گے اور یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وہ واش ٹائمز کی ٹیم کے ساتھ وان آن وان پروگرام بھی کریں گے اور ان کے پاس جتنے بھی قانونی ڈاکومنٹس ہیں وہ عوام کے سامنے رکھیں گے اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کا لہور ہائی کورٹ میں ایک کیس بھی چل رہا ہے اور وہ کچھ مشینیں لگانا چاہتے ہیں لیکن جس کی پرمیشن نہیں دی جاری اب کتنی صداقت ہے کیونکہ ہم تو دعویٰ کر رہے ہیں بی فور یو بھی پونزی سکیم کے تحت چل رہی ہے بڑے انعماد کا لالائی دیتی ہے بڑے منافع کا جانسہ دے کر شہریوں کو لوٹ رہے ہیں نیپ کی انکوائری بھی جا رہی ہے ان کے ایکاؤنٹس فریض ہو چکے ہیں اب مزید نیپ کی انکوائری میں کیا ہوگا کیونکہ جو شیخ شامی ہیں انہوں نے تو بہت بڑے دعوے کیے بی فور یو کمپنی قانونی ہے جبکہ آل پاکستان پروجیکٹ کمپنی غیر قانونی ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آل پاکستان پروجیکٹ کے کچھ لوگ ان کو بلیک میل کر رہے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے یہ جب شیخ شامی ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ ان کے نام بھی لیں گے لیکن نیپ کی انکوائری میں کیا ہوا اس کے اوپر بھی ہم اگلے پرگرام میں آپ کو بتائیں گے اگلے پرگرام تک کے لیے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ